ایک ایسا انسان جو کہ بہت سے لوگوں کا غلام ہے اور وہ سارے کے سارے جو اس کے ماسٹرز ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس شخص کو سمجھ نہیں آرہی میں نے کہنا کس کا ماننا ہے and a slave man belonging entirely to one master and Allah gives you a example of a man who belongs entirely to one master اور ایک ایسا انسان جو ایک ماسٹر کا غلام ہے ایک ماسٹر کے انڈر ہے الحمدللہ praise be to Allah اللہ کا شکر ہے یعنی یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے سنٹنس کہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بتایا اسی آیام میں الحمدللہ praise be to Allah بل اکثر ہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے praise be to Allah کیا یہ دونوں آپس میں equal ہیں comparison میں نہیں اسی لئے الحمدللہ all praise to Allah لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اکثر لوگ نہیں جانتے اب یہ اتنی empowering آیا ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں کہ آج کا جو انسان ہے آپ دیکھیں نا ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم free ہو یہ جو دہریہ پان ہے ایتھیز ہے میں یہ کیا کہتا ہے کہ جی free ہو جاؤ religion کی boundary سے کیا یہ religion نے جو ہے وہ limits لگائی ہوئی ہیں یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے چھوڑو دین کو مذہب کو free ہو جاؤ لیکن question یہ کہ کیا وہ free ہیں کیا وہ بھی free ہیں واقعی ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں free ہو جاؤ لیکن کیا وہ free ہیں the answer is not یا تو وہ میڈیا کو follow کریں گے یا تو وہ اس دور کا جو modern trend ہے اس کو follow کریں گے کیونکہ most are trend followers کسی دور میں hippieism آیا لوگ hippie بننا شروع ہو گئے hippieism کو fashion سمجھنا شروع ہو گئے کسی دور میں socialism بہت فروغ پایا لوگ socialist ذہن کے ہو گئے کسی دور میں communism بہت فروغ پایا لوگ commenced ہو گئے یہ سارے trends ہیں یہ آئیں گے جائیں گے ختم ہو جائیں گے what remains is اللہ تعالیٰ کا concept and what remains is اسلام اسلام چل رہا day one سے چل رہا حضرت آدم کے دور سے چل رہا حضرت آدم بھی اسلام لے کر آئے تھے prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام لے کر آئے تھے religion will stand is standing and throughout you will see کہ یہ رہے گا religion تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ازاد ہو گیا اب اسے کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی rather اسے انسانوں کی بھی غلامی کرنی پڑے گی وہ انسانوں کو بھی خوش کرے گا نہ انسان خوش ہوں گے اسے جو ہے وہ معاشرے کی بھی غلامی کرنی پڑے گی نہ اس سے معاشرہ خوش ہوگا اسے کلچر کی بھی غلامی کرنی پڑے گی کلچر بھی اس سے خوش نہیں ہوگا اسے جو ہے وہ inverse case scenario ایسی ایسی چیزوں کی غلامی کرنی پڑے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کیوں کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت سے نکل گیا جب وہ اللہ کی ورشپ سے نکل گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے میری قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسے اللہ کہتے ہیں نا سورہ زمر کی ورس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے اب ویسٹ نے دیکھیں ان کا کونسپٹ ہے ہیپنیس کا ویسٹ کا ایک کونسپٹ ہے فریڈم کا مغربی جو تہذیب ہے انہوں نے ایک فریڈم کا کونسپٹ دیا ہیومینیٹی کو اپنے سمجھ کے مطابق ظاہر ہے وہی کو وہ فالو کرتے نہیں ہیں انہوں نے جو سمجھ آیا وہ انہوں نے ہمیں کونسپٹ دیا وہ کونسپٹ یہ ہے کہ فالو یور ڈریمز اپنی ڈریمز کو چیز کرو نو میٹر وات اور کسی کو بھی اپنے اور اپنے ڈریمز کے درمیان نہ آنے دو سننے میں بہت امپاورنگ سنٹنس ہے بہت اچھا سنٹنس ہے کونفیڈنٹ لوگوں کا سنٹنس ہے کہ میں اپنا ڈریم فالو کروں گا پھر کہا کہ اپنے پیشن کو فالو کرو نو میٹر وات پھر کہا کہ اور آج ہمارے مجورٹی نوجوان نسل کا یہ کونسپٹ ہے اس کو دی ایزم کہتے ہیں میں نے ایک لیکچر میں سمجھایا تھا دی ایسٹ کونسپٹ آف لائف یہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا ہے میں مانتا ہوں وہ all loving ہے لیکن میں وحی کو نہیں مانوں گا وحی ایز ای سورس آف گائیڈنس میں نہیں تسلیم کر سکتا ہے اس کو دی ایزم کہتے ہیں اس فلسفے کو تو آج ہمارے مجورٹی جو لوگ ہیں چونکہ ویس سے کتابیں آ رہی ہیں ویس سے motivation speakers آ رہی ہیں یہ بڑا important point ہے بہت thin line ہے یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں الحمدللہ ایک سائٹ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے اسلامی عقیدہ دوسری سائٹ پہ ان کی بکس بھی پڑھی ہیں یہ اللہ نے بصیرت دی کہ I was able to recognize لیکن ہر ایک کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ recognize کر لیں بہت سے لوگ ان سے help لیتے ہیں جو کہ کوئی حرج نہیں ہے میں اس کو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے آپ self help بکس پڑھیں لیکن بیویر کے ان کی جو تحصیب ہے اس کے کچھ خاص پلرز ہیں اور ان پلرز میں سے ایک پلر ہے individualism انفرادیت west is all about individualism and individualistic philosophy of life ان کا پہلی جو فوکیت ہے وہ individual ہے humanism کی بھی humanism بھی ایک پوری philosophy of life ہے جو کہتا ہے individual matters فرد matter کرتا ہے اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے فرد کی بات کرو اسلام on the other side talks about collectivism یہ بہت basic difference ہے اب چونکہ وہ individualism کے قائل ہے انفرادیت کے قائل ہے ان کے لئے فرد کی خوشی matter کرتی ہے زیادہ دن خالق کی کیا خوشی ہے خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے اس لئے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اس طرح سرات کر گیا ہے کہ وہ آپ کو بتا نہیں سکتا اس hidden انداز میں کہ اب ہمارا بچہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے خوشی دیتی ہے چیز بس یہ ان کا فلسفہ بنگی ہے اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا تو وہ انسانیت کا دشمن ہے وہ freedom of speech کا دشمن ہے وہ freedom of thought کا دشمن ہے وہ بائی گٹ ہے اور وہ فلان ہے اور وہ فلان ڈھمکا ہے آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فوٹو شوٹ ہوا بچہ تھا ایک اس نے فوٹو شوٹ کیا عجیب و غریب لباس پہن کے بڑا مشہور ہوا وائرل ہوا کانٹینٹ تو اس نے پورا جواب دیا بچے نے اپنے انسٹاگرام پہ اس نے کہا کہ بھئی کس کو کیا تکلیف ہے کرنے سے میں کس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا بس کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اس نے اللہ کا بھی نام لیا اس نے یہاں تک کہا کہ تم سب اللہ سے ڈرو کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو میرے لباس کو میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی فوٹو شیوٹ میں اس کے لباس کو جج کر رہے ہو دیکھیں کنفیوز سٹیٹ آف مائنڈ ایک طرف اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے ڈرو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے تم لوگ کیا تکلیف ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کو سمجھیں قرآنک کنسیپٹ آف آزادی کو سمجھیں قرآنک کنسیپٹ آزادی کا یہ ہے کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھروگے کہاں سر مارتے پھروگے ریسرچیں کرتے پھروگے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے ایک سسٹم نازل کر دیا ہے حلال اور حرام بتا دیا ہے تمہیں فریڈم کا کنسیپ بتا دیا ہے وہ فریڈم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سبمیٹ کرو تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں لے لے گا کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ وتعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تو قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کی طرف آج ہو سمپل ایز دیکھ اگر لوگ کی لائلٹی تمہیں مل جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے تو ٹرائے کر لو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے اگر آپ اس پہ سوچیں موسٹ آف اس ہم میں سے مجورٹی انسانیت کافر مسلمان ہر کلچر کہ وہ انسانوں کی لائلٹی کے ساتھ بہت سٹرگل کرتے ہیں دے لک فور لائلٹی وفاداری ٹھیک ہے ویسٹ نے بڑی ترقی کر لیا لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ کریٹ کی ہیں وہاں پہ عورتیں انسکی ہو رہے ہیں کہ میرا خامد وفادار نہیں اس کے ساتھ ساتھ افیرز ہوتے ہیں وہاں پہ پولٹیکل لیڈر انسکی ہو رہے ہیں کہ یہ جو سامنے میرے لوگ بیٹھے میں جلسوں میں یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں پرکس ہیں پریولیجز ہیں ہر بندہ انسکی ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس لائل لوگ نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لائل لوگ تھے کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایسے لوگ جو جان تک اپنی جان تک صرف کرنے پہ تیار ہو جاتے تھے without any greed کوئی greed نہیں کوئی لالچ نہیں یہ رسک ہے اللہ کی طرف سے سمجھیں اس کو جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں ضلیل ہوتا ہے اور جس بندے نے اللہ سبحانہ وتعالی کا ساتھ پکڑ لیا اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی پھر اللہ اس کے اردگرد ایسے لائل لوگ رکھ دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں extremely loyal لوگ یہ ہے ازادی کہ اللہ مثال پیش کرتا ہے کہ یا تو سب کے وہ ہم بن جاؤں یا پھر ایک میرے ہو کے رہ جاؤں اور پھر difference دیکھ لیں so الحمدللہ اللہ خود کہہ رہا الحمدللہ all praises to اللہ but بل اکثرہم لا یالمون لیکن اکثر لوگ کو سمجھ بوجھ نہیں ہیں